بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیروں سے جیسکور کے کار پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اشیاء کپ سپر فور مرحلے میں بھارت نے شرلانکہ کو شکر دینے کے بعد فائنل کے لیے کالیفائر کر لیا ہے جس کے بعد پاکستان اور شرلانکہ کے درمیان جمعیرات کو ہونے والا مقابلہ سیمی فائنل کی صورت اختیار کر گیا ہے انجریز کے مسائل کا شکار ٹیم پاکستان کو شرلانکہ کے خلاف فتح ہی سترہ ستمبر کو فائنل میں جگہ دلوا سکتی ہے کولمبو میں جمعیرات کو بھی بارش کی پیشن گوئی ہے اب تک بارش نے کولمبو میں ہونے والے مقابلوں کو متاثر کیا ہے اگر بارش کی وجہ سے پاکستان اور شرلانکہ کے درمیان میچ نہ ہو سکا تو پاکستان فائنل سے باہر ہو جائے گا کیونکہ پوائنٹس ٹیبل پر شرلانکہ اور پاکستان کے دو دو پوائنٹس ہیں اور میچ واش آؤٹ ہونے کی صورت میں دونوں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا لیکن بھارت کے خلاف 228 رنس کی بترین شکست کی وجہ سے پاکستان کا رن اوسط انتہائی خراب ہو چکا ہے اور شرلانکہ ٹیم کا رن ریٹ پاکستان سے بہتر ہے دوسری جانب پاکستان کو پلینگ 11 کے دخواب میں بھی مشکلات کا سامنا ہے ایک جانب نسیم شاہ اور حارس رو جڑھ ہیں تو دوسری طرح فخر زمان اور شہداب خان کی پرفارمنس انتہائی تشویش کا سبب بنی ہوئی ہے کولمبو کے پرمیداسہ کرکٹ سٹیڈیم میں شرلانکہ نے بھارت کے خلاف سخت مقابلے کے بعد یہ باور کرا دیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوں گے بھارت کے خلاف میچ میں پاکستان ٹیم کے 128 رنس پر ڈھیر ہونے کے بعد 228 رنس کی ریکارڈ شکست نے تو شائقی نے کرکٹ اور قومی ٹیم کو دھچکا دیا ہی ہے لیکن ریزرف ڈے پر میچ کے آغاز سے قبل ہی پاکستان ٹیم کے لیے فاز بولر حارس روف کا انجرڈ ہو جانا بری خبر ثابت ہوئی حارس روف سائیڈ سٹرین اور پسلیوں میں تکلیف کی وجہ سے میچ نہیں کھیل پائے اور بھارتین انگ کے 49 اوون میں فاز بولر نسیم شاہ بھی کندھے میں تکلیف کی وجہ سے گراؤنڈ سے باہر چلے گئے اسی لیے دونوں کرکٹرز میدان میں بیٹنگ کے لیے بھی نہیں آسکے اور پاکستان 128 سنس پر آٹھ وکٹ سے محروم ہو کر میچ ہار گیا حارس روف اور نسیم شاہ دونوں فاز بولر شرلانکر کے خلاف جمعیرات کو ہونے والے مقابلے میں بھی شرکت نہیں کر سکیں گے ارزا سلمان علی آغا کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھارت کے خلاف مقابلے میں ناک پر گین لگ جانے کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے انہیں کولمبو کی اسپتال میں لے جایا گیا جہاں ان کی ڈریسنگ ہوئی ہے اور شرلانکر کے خلاف ان کی شرکت بھی مشکوک ہے اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ پاکستان کے تین اہم کھلاری فاز بولر نسیم شاہ، فاز بولر حارس روف اور آل ڈراؤنڈر سلمان علی آغا پلئنگ 11 کا حصان نہیں ہوں گے شرلانکر میں ٹیم مینجمنٹ نے نسیم شاہ اور حارس روف کے بیک اپ کے طور پر فاز بولر زمان خان اور شاہ نواز دھانی کو ہنگامی بنیادوں پر شرلانکر طلب کر رکھا ہے اور زمان خان کولمبو میں ٹیم کو جوائن بھی کر چکے ہیں اب سلمان علی آغا کے متبادل کے طور پر سعوش شکیل اسکارڈ میں شامل ہونے کے مضبوط امیدوار ہیں پاکستان نے ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں بنگلہ دیش اور بھارت کے خلاف مقابلے میں چار فاز بولر کو میدان میں اتارا جن میں شاہی شاہ فریدی، محمد عارض، نسیم شاہ اور فہی مشرف شامل ہیں زمان خان اور شاہ نواز دھانی کے شرلانکر پہنچنے کے بعد بینچ پر ایک اور فاز بولر محمد وسیم جونئر بھی موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بیک اپ کے طور پر بلائے گا فاز بولرز کو پلائنگ 11 کا حصہ بنایا جاتا ہے یا پھر محمد وسیم جونئر کو موقع ملتا ہے ایشیا کپ 2023 سپر فور مرحلے میں بھارت نے شرلانکر کو دلچسپ مقابلے کے بعد 40 سن سے شکست دی تو میچ کے بہترین کھلاری کازا شرلانکر کے نوجوان بائے ہاتھ کے سپینر دونت ویلا گیک نے حاصل کیا جس کی وجہ ان کی بھارت کے پانچ بہترین بلے بازوں کو پاویلین بھیجنا بنی بیالی سنس کی ناقابل شکست ایننگ بھی ان کے کریڈٹ پر ہے بھارت کے خلاف مقابلے میں دس کی دس فٹین شرلانکر نے سپینرز نے حاصل کی اسی طرح بھارت کے کل دب یادیب نے پاکستان کے خلاف پانچ فٹین لی اور شرلانکر کے خلاف بھی وہ چار کھلاریوں کو پاویلین لوٹانے کا سبب بنے اور وہ اس وقت ایشیا کپ میں ٹاپ بولر ہے دوسری جانے پاکستان آخری دو میچوں میں ایک اسپینرز اور چار فاز بولر کے ساتھ میدان میں اترا ہے لیکن دس طرح اسپینرز کولمبو کے پچھ پر میدان میں اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں جس کے مقابلے میں پاکستان کے اسپینرز بالکل آف کلانس گر آ رہے ہیں اب پلائنگ 11 کے انتخاب میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان چار فاز بولر کے ساتھ میدان میں اترے گا یا پھر ناکام رہنے والے محمد نواز کو پھر موقع ملے گا جنہوں نے ایشیا کپ کے دو مقابلوں میں ارسل ٹرنس دے کر صرف ایک وکٹ اپنے نام کر رکھی ہے پاکستان ٹیم منجمنٹ ایک طرف کھلاریوں کی انجریز کی وجہ سے پریشان ہے تو دوسری جانب ان کے نائب کپتان شاداف خان اور اوپنر فقر زمان کی پروفارمنس بھی خابل تشویش ہے شاداف خان نے ایشیا کپ کے چار مقابلوں میں ایک سو نوے رنس کے بدلے سے پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں جس میں چار وکٹیں نیپال کے خلاف میچ میں ہیں دوسری طرف فقر زمان بھی مسلسل ناکام ثابت ہو رہے ہیں وہ ایشیا کپ کے چار مقابلوں میں بیس آشار یا تین تین کی اوسط سے محض اکسٹ رنس ہی بنا پائے ہیں پاکستان ٹیم کی بینچ پر لیگ اسپینر رسام امیر اور اوپننگ بلے باز عبداللہ شفیق بھی موجود ہیں لیکن اطلاعات ہیں کہ شرلنکہ کے خلاف اہم مقابلے میں ٹیم مینجمنٹ شاداف خان اور فقر زمان کے ساتھ ہی میدان میں اترنے کے حق میں دکھائی دیتی ہے پرگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا بریک سے واپس لوٹیں گے تو مزید گفتگو کریں گے ایک جانے پاکستان کرکٹ ٹیم ایک انتہائی اہم میچ پرمی داسک کرکٹ اسٹیڈیم کولمبو میں شرلنکہ کے خلاف کھیلنے کے لیے پر تول رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ اور کھلاریوں کے درمیان سینٹرل کانٹریک کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا دکھائی دے نہیں رہا ہے سینٹرل کانٹریک 31 جون 2023 کو ختم ہو چکا ہے اور اب جناب ستمبر بھی ختم ہونے کو ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کھلاریوں کے ساتھ معاملات ابھی تک سینٹرل کانٹریک کے حوالے سے تین ہی ہو پائے ہیں معاملات ہے کیا اس پر گفتگو کرنے کے لیے کولمبو سے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے سوہیل عمران صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو سوہیل کیا کچھ آنے والے دنوں میں اس بات کی امید ہے کہ سینٹرل کانٹریک کے معاملات حل ہو جائیں یا پھر ایشیا کپ کی کارکردگی پر آپ کو لگتا ہے کہ کھرکٹ بورڈ جو ہے وہ کھراریوں کے ساتھ ان کے مطالبات ماننے سے کچھ تحفظات کا اظہار کر سکتا ہے یہ پہلا موقع ہے ہم بھی کچھ سے کور کر رہے ہیں جب سے سینٹرل کانٹریک شروع ہوئے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ اس بھی تاخیر ہوئی ہے پہلے بھی کچھ معاملات کے اوپر گفتوشنید ہوتی رہی ہے پاکستان کھرکٹ بورڈ اور کھراریوں کے درمیان کوئی اترازات ہوتے تھے تو ان کو دور کر دیا جاتا تھا لیکن اس مرتبہ کچھ ڈیڈ لاغ جو ہے وہ زیادہ ہی لمبا ہو گیا ہے اس سے پہلے افغانستان کی جب سیریز ہو رہی تھی تو یہاں پر پاکستان کھرکٹ بورڈ کے تمام ہائی آفیشلز یہاں پر تھے ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی اور اس میٹنگ کے بعد سے اب تک اس معاملے کے اوپر اندر کچھ چل رہا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہمیں اس بارے میں نہیں بتایا گیا نہ ہی ہمارے ذرائے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے بعد سے کوئی آفیشلی ان کی پلیس کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی وہ آخری ہی موقع تھا جو بازابتہ طور پر آفیشلی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں دو تین ایسے پہلو تھے جن کے اوپر شکیں تھیں جن کے اوپر کھلاری اپنی مرضی جو تھی جو وہ اپنا منوانا چاہتے تھے اپنی باتیں جس میں ریونیو شیرنگ کی بات ہے کمرشل رائٹس کی بات ہے اور ایک کٹیگری والوں کے صرف ایک لیگ کی اجازت مل رہی تھی پی ایسل کے علاوہ وہ بڑھوانا چاہتے تھے دو لیگ کھیلنے کے لیے اجازت دلوانا چاہتے تھے یہ تین اہم چیزیں تھیں اس کے علاوہ بھی تھی لیکن یہ تین اہم باتیں تھیں اس کے بعد جب ہم نے اس کو فالو کرنا شروع کیا تو ہمیں یہی بتا رہا جاتا رہا کہ اس وقت صاحب کی نظریں جو ہیں وہ ایشیا کپ کے اوپر ہیں کھلاری اپنا کریں کنسنٹریٹ کریں ایشیا کپ کے میچز کی اوپر اور جو منیشمنٹ ہے پاکستان کرکر بورڈ کی جو آئی آفیشلز ہیں کیونکہ پاکستان ایشیا کپ کا ہوسٹ ہے تو وہ خاصے کنٹروورسیز چلتی رہی تھیں وینیوز کی شفٹنگ اور کبھی پاکستان جانا کبھی پھر دوبارہ شیلنکہ پہنچنا تو اس لیے اس کو ابھی روک دیا گیا ہے اور ابھی اس کے اوپر باقاعدہ طور پر بات نہیں ہوئی ابھی تک تو یہی ہے کہ جو ہمیں پتا چل رہا ہے اپنے طور پر وہ یہی ہے کہ ابھی وہ جو تین چار پوائنٹ سے جو شکیں تھیں اس کے اوپر کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور یہ معاملہ ڈیڈلا کا شکار ہے اس کے بعد پاکستان نے سترہ کو یہاں پر والیفائی کرتا ہے فائنل کے لیے شیلنکہ کو ہرا کر تو سترہ کو فائنل کھیلنا ہے اس کے بعد وطن واپس جانا ہے تو پھر دربیان میں چار پانچ روز رہ جائیں گے پاکستان نے ایک میک آئیونڈ کے لیے بڑا اہم ٹورنامیٹ آس کے لیے جانا ہے تو اگلے لگ رہا ہے کہ اگلے دس بارہ دنوں میں یہ تمام طور جو معاملہ ہے وہ حل کر لیا جائے گا ایک سینشن بھی گئی تھی ایک ماں کی اور اب اس کے بعد نہ تو ایک سینشن کا اناؤنسمنٹ کیا گیا اور جب ہم نے پوچھا تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہ ہمیشہ کی طرح یہی ہوتا ہے کہ جب اگر چینڈل کانٹیکٹ نے ایشو نہ ہو ان کو پیش کشن قبول نہ کی گئی ہو تو پچھلے والا کانٹیکٹ ہی چلتا رہتا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کلاری جو ہیں وہ تمام طر پچھلا جو کانٹیکٹ تھا بائیس تئیس والا اسی کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی چودیز اکاشیف کی سربراہی میں کام کرنے والا کرکٹ بورڈ ایک سو بیس دن کے لیے سوہیل آیا ہے اور اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے تمام ہی عالی افسران جو ہیں وہ کولمبوں میں موجود ہیں ایشیا کپ کے مقابلوں کو دیکھنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے آنے والے دنوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا سارے کا سارا دھیان سارے کا سارا فاکس جو ہے ان کا ایسے لگ رہا ہے جیسے ایشیا کپ کے اوپر ہے کچھ اس کے تمام طرح معاملات رکے میں وہاں پر ڈومیسٹک کرکٹ بھی شروع ہوگی ہے لیکن بلکل آپ نے درست کہا بڑا کم وقت رہ گیا ہے ان کے پاس بھی انہوں نے جس کام کے لیے آئے تھے کہ تخابات کروانے ہیں پورا کورم مکمل کرنا ہے کچھ سٹیز ہوئے میں وہ انہوں نے ویکیڈ کروانے ہیں یا وہ کیسز لیڈنے ہیں ان کی تاریخیں کب ہیں تو یا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ان کی ورکنگ کے لیے یا بڑے اہم فیصلے کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس ابھی اتنی پاور ہے کہ وہ کر سکیں جب تک پراپر پاکستان کرکٹ بورڈ کا نے ڈومیسٹر کرکٹ سٹکچر کے حوالے سے ورننگ بورڈ تشکیل نہیں دیا جاتا اور اس میں پھر ان کی چنوٹی ان کا انتخاب نہیں کیا جاتا چودری زکاہ شف کا بحثیت چیرمند ابھی تو وہ مینجمنٹ کمیٹی کے چیرمند چلتے آ رہے ہیں تو یہ ایک ایسے چیزیں ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ سٹرہ سپٹمبر کو جب ایشیا کپ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو حل کر لیا جائے گا اور پاکستان ٹیم نے کیونکہ چلے جانا ہے انڈیا وہاں پر تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی اتنے زیادہ آفیشلز نہیں جائیں گے بڑی عادہ اگر انڈیا کے میچ پر جائیں گے اس سے پہلے ان کے پاس اس تمام تر پہلوموں کو اس تمام تر چیزوں کو حل کرنے کے لیے ضرور وقت ہوگا بھی اور انہیں دینا بھی پڑے گا کیونکہ ان کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے کیونکہ جتنا ان کو منڈیٹ ملا ہوئے اس منڈیٹ کے اندر انہیں یہ تمام تر کام مکمل کرنے ہیں بہت شکریہ آپ کا سویل عمران کولمبو سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے امور اور کھلاریوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب پاکستان سوپر لیگ کی مقبول متحرک فرنچائز لاہور کلندر کے لیے اور عزاز حارس رعوف کے بعد اب لاہور کلندر کی ایک اور دریافت زمان خان بینولہ قومی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے پر تول رہے ہیں اور نسیم شاہ اور حارس رعوف کے انفٹ ہونے کے بعد ہنگامی بنیادوں پر شانواز دھانی کے ساتھ طلب کیا گیا ہے شرلنگ کا زمان خان کو اور اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ جمعیرات کو شرلنگ کا کے خلاف پر مداسہ کرکٹ سٹیڈیم کولمبو میں زمان خان اپنا ونڈیڈ ڈیبیو کریں گے کہ چیف آپریٹنگ آفیسر سمین رانہ صاحب آپ کو مبارک ہو لاہور کلندر کی ایک اور پروڈیکٹ بینولہ قومی سطح پر پاکستان کرکٹ کی نمائندگی کے لیے تیار ہے زمان خان کو عشاء کب کے لیے شرلنگ کا طلب کر لیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے جی آپ کو بھی بہت بہت ممارک ہو یہ ہے بھائی میں سمیتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے زمان کی فیملی کے لیے سب سے بڑھ کے لاہور کلندر کے لیے کیونکہ مجھے یاد ہے جو ان کا دو سال پہلی سفر جس طرح لاہور کلندر کے ہی پلائٹ فارم سے سٹارٹ ہوا تھا اور جس طرح انہوں نے جس طرح سے پرفارمنس دی میرا کام میں بہت ڈیزرب کرتے تھے کہ ان کو چانس ملے اور میں جب بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی اور میں جب بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی انشاءاللہ جس طرح انہوں نے تی ٹوانٹی میں بھی پرفارمنسز دی ہیں وہ پاکستان کے لیے اوڈی آئی میں بھی پرفارمنس دیں گے بس صرف یہ چیز ہے کہ بھی موسٹ ریسنٹ بھی شاید ان کی ایک ٹی ٹوانٹی کی زیادہ پریکٹیسز ہیں بٹ آئی ہوپ جس طرح کہ وہ ہیں اور جتنے ممینٹی ہیں مجھے بہت امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے پاکستان کے لیے سمین رانہ صاحب بطور انززامیہ لاہو کلندر آپ کے نکتہ نگاہ سے یہ بات کتنی انتفیدان بخش ہے اور اہمیت کے حامل ہے کہ ہارس روف اور کئی باصلائیت کرکٹیسز کے ساتھ اب زمان خان بین الاقوامی سطح پر لاہو کلندر کی نمائندگی کریں گے یہ تو ہمارے لیے this is like a dream coming true میں نے پہلے بھی بہت ہم کہا ہے کہ دیکھیں جب ٹروفی جیتنا ایک چیز ہے لیکن یہ جو ٹروفیز لاہور کلندر کو اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان کے لیے serve کرنا سب کا dream ہے اور لاہور کلندر کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم پاکستان کو زیادہ سے زیادہ player دے سکیں اور ہارس روف اس طرح اپنے بات کی پاکستان کا وہ واحد ہی رہا تھا جو کہ میرا کال میں کوئی domestic cricket کھیلے بغیر اور بغیر کسی زیادہ preparation کے اس نے اپنا نام بنایا آج دیکھیں ماشاءاللہ وہ پاکستان کا leading baller ہے بلکہ پاکستان نہیں دنیا کا leading baller ہے اسی طرح جب بھی لاہور کلندر کے platform سے کوئی بھی لڑکا آگے پاکستان کے لیے تھے جو کہ ultimate چیز ہے اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہوتی profit جیتنا تو ایک کام ہے لیکن یہ میرا کال میں یہ pride ہے ہمارا اس سے ہمیں سب سے زیادہ خوشی جلتی ہیں سمیر نانساہب لاہور کلندر کے آئی performance center میں زمبابوے کے منتخب پرگیڈرز تربیت حاصل کر رہے ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اور کیا کیانا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے کہ آپ دیکھیں زمبابوے کرکٹ نے among all پاکستان کے کلپ جو کہ لاہور کلندر ہے اس کو approach کیا بلکہ ان کی جو کووشے ہیں player development program کو لے کے اس کو recognize کیا اور ایک full member icc member جو ہے وہ ایک country کے کلپ کے ساتھ جب contract کرتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں ہماری cricket کو ٹھیک کرنے میں تو کلپ کے لیے تو لاہور کلندر کے لیے تو یہ عزاز کی بات ہے ہی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑے عزاز کی بات پاکستان کے لیے ہے کیونکہ پوری دنیا میں سے انہوں نے لاہور کلندر کا انتخاب کیا اور اپنے 8 emerging players جو ہیں وہ انہوں نے high performance center بیجے ہیں اور چار مہینے کے لیے یہاں پہ ہوں گے وہ اور ہمارا زمباوے کے ساتھ 10 سال کا contract ہے تو اس سے ہمیں ایک بات کی سب سے بڑی تسلیح یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا اس کو recognize کر رہی ہے اور میرے لیے لاہور کلندر کے لیے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے اس سے بڑا عزاز نہیں ہو سکتا بہت شکریہ آپ کا لاہور کلندر کے چیف آپریٹنگ آفیس سامین رانا مہار ساتھ موجود تھے لاہور کلندر کی دریافت فارس رو بینول اکوامی کرکٹ میں ٹیسپ ونڈے ٹی ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اب ایک اور کھلاڑی زمان خان لاہور کلندر کے پلیٹ فارم سے اُبھر کر پاکستان کرکٹ کے دھارے میں شامر ہونے کے لیے تیار ہیں یہی آج کا ہمارا ہے پروگرام تھا ٹوئٹر پر آپ ہمیں فورو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں سکور اٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس تو میزز توقعوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلوں کھیلاری ترقی کرتے رہے ہیں سید یا عیسانی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ